دیکھیں جی جو آٹا بہران ہے وہ پورے پاکستان میں ہے اس وقت اور باقی زوبوں میں حالات کافی خراب ہیں کے پی کے حوالے سے اور سپیسیفکلی مردان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اس بہران کے آنے سے پہلے ہی میئرمنٹس ایسے لے لیے تھے ایسے سٹیپس لے لیے تھے تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں ٹھیک ہے جی اس میں یہ ہے کہ جتنے ڈیلرز مردان میں بہت زیادہ ڈیلرز تھے ڈیسی صاحب نے آتے ساتھ ہی ان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے پوری تین چار دن اپنی ورکنگ کی ہے وہ ڈیلرز نکالے ہیں ان ڈیلرز پہ جا کے ایون ہمارے ایسیز نے ہمارے تحصیل دار پتواری سب نے چیکنگ کی ہے بوگس ڈیلرز ہم نے نکال دیئے ہیں جو نئی لیسٹ آئی ہے اس میں وہ ڈیلرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جن سے ہمیں امید ہے مطلب جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں پہلی بات دوسری بات ان پہ پروپر ایڈمنیسٹریٹیو چیکنگ بیلنس ہے اس وقت ہمارے ایسیز بھی فیلڈ میں جا کے ان کو چیک کر رہے ہیں پھر اس کے بعد میرا پروپر لیازون ہے ڈی سی صاحب پھر اس پوری پروسیس کو مانیٹر کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو وی سی این سی سیکرٹریز ہیں ان کی ڈیوٹیز لگائی ہیں کہ وہ بھی اپنا ایڈمنیسٹریٹیو مطلب ایک طرح سے ہیلپ آؤٹ ہے ہم اس پورٹ کریں اس چیز میں وہ بھی ایڈمنیسٹریٹیو چیک اپ پورا رکھیں گے ہمارے ساتھ رپورٹ شیئرنگ ہوگی اچھا اب ہمارے پاس جو رپورٹ جن ڈیلرز کی آئی ہے کہ جو ڈیٹا پورا نہیں لے رہے مطلب جب انہوں نے آٹا دینا ہے تو اس کا سی این ای سی نمبر کانٹیکٹ نمبر نیم لکھنا ضروری ہے اکورڈنگ ٹو ایس او پیز جو نہیں دے رہا اس کے خلاف قانونی کاروائی پوری کی جا رہی ہے تو ہم لوگ اس کے علاوہ سب سے بھری چیز ملز کا چیک اپ پورا کا پورا رکھ رہے ہیں فلور ملز کا بقاعدہ میں نے خود وزٹ کیا ہے ان کا ریکارڈ چیک کیا ہے ان کا ان آؤٹ پورا آڈٹ کر کے آئے ہیں تو میں آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں کہ مردان میں ہم دن رات لٹرلی دن رات لگے ہوئے ہیں کہ بہران کی کسی قسم بھی کوئی سیچوئیشن پیدا نہ ہو اللہ کا شکر ہے یہاں حالات بہتر ہیں اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے جو اور جہاں تک بات ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی اس کو زیادہ ڈیریکٹر فور اور فور ڈیپارٹمنٹ بیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس ایڈمنیسٹریشن ہے تو ہمیں ایڈمنیسٹریشن چیک اپ سرکھنے ہوتے ہیں ہم ڈیمانڈ اور سپلائی کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ریسنٹلی ابھی ایسا ہوا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے یہ چیزیں ہمیں ویسے پتا ہے ایک شہری کو بھی پتا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس میں پھر کے پی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اوورال جو فوڈ ڈیپارٹمنٹ کو گندوں مل رہی ہے وہ انکریز کر دی جائے وہ 5,000 ملین ٹن سے انکریز ہو کے 6,500 ملین ٹن ہو گئی ہے اس کی ریشو کے مطابق مردان کا کوٹہ بھی انکریز ہو جائے گا یہاں 22 ملز ہیں ان کا کوٹہ بھی انکریز ہوگا پھر اکورڈنگلی ملز کے آگے ڈیلرز کا کوٹہ بھی انکریز ہو جائے گا بھی انکریز ہوگا جائے گا وہ تمہنے مولین ٹھین datے بھین